بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف رہے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور بڑی خبر یہ ہے کہ نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مستند ہو گیا جن میں بڑی تعداد پی ٹی آئی کے رینماوں کی ہے پی ٹی آئی کے تقریباً تمام بڑے رینما لیکشن سے باہر ہو گیا ہے ان کے کاغذات نامزدگی مستند ہو گیا ہے تو اب ٹکٹ کٹاؤ لینڈ بناو اور اپیل میں جاؤ والا مرخلہ شروع ہونے والا ہے تو لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ پرینک نکلا ہے اور ان سے آج یہ کہا گیا کہ کیمری کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دے جتنے رلیف آپ کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملے وہ صرف آپ کو بلوں سے بہر نکالنے کے لیے تھے تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو مرحلہ ہوا ہے الیکشن میں کاغذات نامزدگی کا اس کا مقصد بوسٹ وانٹڈ اشتہاری لوگوں کو بلوں سے بہر نکالنا تھا تو بل سے بہر تو لوگ نہیں نکلے لیکن کچھ لوگ جو ان کے تجویز کرندہ تائید کرندہ وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں بڑی بڑی لیکن جو اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ کہ عبران خان صاحب کی لاہور اور بیاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترض ہو گئے ہیں شاب اکریشی کا پورا ٹمبر فارغ ہو گیا ہے بلکہ ان کے تجویز کرندہ تائید کرندہ اور ان کے بھی سپورٹر جو ہے وہ پوری کے پوری فیملی وڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ سندھ میں مرزا فیملی فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا ان کی بھی پوری فیملی ڈار کا پورا ٹمبر یعنی اسمان ڈار اس کی والدہ رہانہ ڈار بابی اور اممہ جی نے کاغذات نامزدگی ہو گئے ہیں مسترض تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ کس کی کہاں سے کیا وکٹ گری اور کیا یہ جو کاغذات نامزدگی کا آج ہم نے حشر دیکھا ہے اس کے بعد الیکشن ہونا ممکن ہے یا پھر الیکشن فری اینٹ فیر ہونا ممکن ہے اور کیا پی ٹی اب بھی یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی نالا تو لگ گیا کہ جناب اب نکلنا ہوگا تو بھائی نکلو کب نکلو گے جب جو ہے وہ پلوں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہوگا تو ٹویٹر پر آج اماوس کی رات ہے اور ٹویٹر پر سوک کا سما ہے اور ٹویٹر پر ماتم برپا ہے کہ اے کی سیڈنل ہو گیا ابھی تو اٹھالیس گھنٹے پہلے ہمیں سابر شاکر نے مٹھایا کھلائی آرف عمید بھٹی نے لڈو بانٹے اور تارک مطین نے ڈولیا ڈالی کے جناب کہانی بدل گئی محدوم شاہب الدین بھی گیت گارہ تھا اور اسامہ غازی بھی تو یہ تمام وہ لوگ جو کہ پی ٹی اے کے سپورٹر وی لاؤگرز ہیں انہوں نے اپنی پوری جا فشانی سے پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں یہ بات ثابت کرنے کوشش کی اب صدیقہ تو میں نے لامنی لیا ویسے صدیق جان اس میں آتا نہیں ہے آہ تھوڑا سا لیول بہتر ہونا چاہیے تو ان لوگوں نے آہ پی ٹی اے کی ایک بڑی فضاء بنائی ہوئی تھی کہ جناب ستی خیرہ نے اور لطیف خوصہ صاحب نے تو شاید کہہ دیا کہ امرال خان صاحب رہا ہونے والے ہیں اور بس چند دی گھنٹوں کی بات ہے اور ہماری تو بات ہو گئی ہے اور ایسی کی تیسی اور ہم تو پھٹیا پندے گئے پھٹیا ان کی پندی گئی ہے خورم نطیف خوصہ کی کاغذ بھی مسترد ہو گیا ان کے سابزادے کے تو ایک لسٹ جب آپ کو بتائیں گے لیکن امرال خان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ کہ انہوں نے بنی گالا کا گھر بھی بوشہ بی بی کے نام کر دیا ہے اور لاہور کا زمان پر کا گھر بھی بوشہ بی بی کے نام بنی گالا کا گھر بھی بوشہ بی بی کے نام تو بچے کہاں گئے اور باقی کی فیملی کہاں گئی تو لگتا ہی ہوئے کہ عمران خان صاحب نے یہ تیہ کر لیا کہ ان کی جو تمام جائیدات ہیں جو کہ اب کروڑوں میں ہو چکی ہے پان سال میں ان کی جائیدات جو ہے وہ کتنے سو پرشنٹ بڑی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے جو پشلی مردموں نے کاغذاتیں نامزد کی جبک رہے تھے جو ویلتھ اس میں لکھی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ہے یہی تو فیدہ ہوتا ہے بڑے بڑے پھڑے جانے رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہے اور کیا وہ سچ بول رہے ہیں اور کیا جھوڑ بول رہے ہیں اچھا کہ یہ ایسے بھی ہیرے ہیں جو اس الیکشن میں جن کے کاغذات ایوی تکینا لی مرضور ہو گئے ہیں تو یہ صرف پی ڈی اے کے ساتھ نہیں ہوئے کہ ان کے کاغذات نامزد کی مصرد ہوئے ہیں اختر مینگل صاحب کا کاغذات نامزد کی بھی مصرد ہو گئے ہیں اختر مینگل کون ہے پچھلی حکومت کے علائی عمران خان کے علائی اس کا نام بینگل گروپ کے سربراہ اور بڑے ہی ڈیسنٹ اور میچور سیاست دار ہیں ان کے کاغذات نامزد کی مصرد ہو گئے ہیں وجہ کیا بنی ہے ان کا ہے اکامہ اب یہ تو بلوچوں کو آپ اٹھائیں گے تو نائنٹی پرسنل لوگ کے پاس اکامہ ہے کیونکہ یہ گوادر اور وہاں سے مسکت اور پھر دبائی آنا جانا لگا رہتا ہے تو ان کو اکامے کی بنیاد پر ان کے کاغذات کر دیئے گئے ہیں مصرد اب یہ بات نہیں کہ پی ٹی اے پہ راستے بند ہو گئے ابھی اپیل کرنی ہے ابھی اور بڑے برحلے ہیں لیکن نولا ہونے پہ آگیا ہے کہ کیا مطاقہ یہ جناب کاغذات نامزد کی مصرد ہو گئے ہیں ایس اڈنک کی بڑے ہیں یہ لگتا ہی ہوئے کہ کوئی بڑا کام ہو رہے والا ہے اسی وجہ سے پاکستان کے چاروں آئی جیز نے بلٹ پروف گاڑیاں مانگ لی ہے یہ بڑی خبر ہے کہ تمام پولیس افسران نے سیجر پولیس افسران نے بلٹ پروف گاڑیاں ڈیمانڈ کر دی ہے تو جو تھرٹ اسیسمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے سفارش کی ہے اور ہفتے کے روز چاروں صبحوں کے آئی جیز کے جانب سے فیڈل گورنمنٹ کو خطور لکھے گئے ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ انہیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں جو تھرٹ اسیسمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے آئی جی اسلامباد کو بھی گاڑی دینے کے سفارش کیا تو پانچ آئی جیز کو خطرات لاکھ ہیں اور سب سے زیادہ انڈر تھرٹ ہیں آئی جی اسلامباد ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو فوری طور پر بلٹ پروف گاڑی دی جائے واقعی پولیس کے پاس ایک بھی بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے پولیس کےڑے کم چپے گئی ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ آج سیفیشن ہوئی ہے اس کے بعد خاص سب کے جو سہولتکار ہیں وہ چین سے بیٹھے گے ان کا کیا رییکشن آئے گا یہ بھی بہت 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 کوئیشن مارک ہے آپ کو پتا خاص سب کے سہولتکار بے شمار کچھ عدالت کے اندر کچھ عدالت کے باہر کچھ ملک سے اندر کچھ ملک سے باہر تو یہ ان کے بڑے بڑے سہولتکار ہیں اور ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ وہ جو افغانستان سے لوگ آئے ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ اب خاص سب کو اپنی جماعت کے لوگوں کو کس طرح کلٹرول کریں گے یہ ان کے لئے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں یا پھر وہ دوبارہ کنفرنٹریشن کی طرف جائیں گے یہ نئے جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی نا ان کے لئے بڑا کوئیشن مارک ہے کہ ابھی جو ہے وہ پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے تینا گھبرا گیا جی سب کے کاغذات مسترد ہو گئے تو پتہ نہیں کیا قیامت آگئی ہے دوبارہ اپیل ہو سکتی ہے اچھا بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزد کی منظور بھی ہو گئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون خوش نصیب ہیں جن کے کاغذات نامزد کی منظور ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی علامہ ایک بات سے معذرت کے ساتھ کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض عمران سمیت سبی فارغ بازی لے گیا نواز کہانی مگ گئی ہے اور پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو بہت زیادہ یعنی ان کر دیا گیا ہے اور ایک صاحب وزریند بننے کے لیے لابنگ بھی کر رہے تھے سینٹ کے جو چیرمین ہے صادق سنجرانی صاحب وہ لابنگ کر رہے تھے اپنے پرائیمئرس بننے کی تو میں نے آپ کو پچھلے بھی لابنگ بتایا کہ ان کی لابنگ کو بھاگتے ہوئے کس طرح زرداری صاحب نے ان کو مارا بہت سے لوگوں نے کہا نہیں زرداری صاحب خود بڑے ایسی ہے ویسے آدمی ہے ہوگے لیکن زرداری ایک ماہر سیاست دان ہے اور اس کی سمجھ بو جو ہے سیاسی چالوں میں میرا خیال ہے تمام لوگوں سے زیادہ ہے میں تو ان کو شاترپن میں نواز شیف سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں نواز شیف ذرا بھولے آدمی ہے ان کو وہ چالے چلنا نہیں آتی جتنی زرداری صاحب کو آتی زرداری صاحب نے کیلکلیٹ کیا ہوتا تھا زرداری صاحب کو پتا کہ چیرمنٹ سیلڈڈ کو میں نے کب پکڑنا کب میں نے انہوں نے بتا رہا کہ تیری اوقات کیا ہے اور انہوں نے اوقات انہیں بتائی یہ کہہ کر کہ فیض تو چلا گیا اب یوں 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 یعنی اب کون چیس کھیلے گا اب شترانچی کی بازی کال لگائے گا صادق صدی اللہ علیہ صاحب جو وزارت عظمہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے ان کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ یہ جنرل فیض کی آدمی ہے تو وہ لوگ جو کیس سوچ رہے تھے کہ آپشن بی اور سی میں صادق صدی اللہ علیہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے تو فول سٹاب لگا دیا انہوں کا صادق صدی اللہ علیہ بھی جناب یہ تو فیض کا آدمی ہے اس کو ہم کیسے کنٹھنٹر کریں تو گل پھر آگئی واپس نواز شریف تھے اور نواز شریف جو پہلے ہی ڈائی ہارڈ فیورٹ ہے لیکن ان کو کچھ نہ کچھ لیسن دینے کے لیے جو کاروائی ڈالی جا رہی تھی وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو ایک جو کاسمیٹکس قسم کی ایک کاروائی ہو رہی تھی وہ بھی ہمیں بلکل بدلتی نظر آ رہی تو اب یہ فضاء بن گئی ہے جھگڑے والی انتشار والی اور اگر پی ٹی سمجھ دار ہوگی تو اس کی وجہیں ہو جائے گی اپیلوں میں ٹریبونل میں پی ٹی کے انتحابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن نے آج پشاور آئی کون میں نظر ثانی اپیل بھی دائر کر دی ہے اور الیکشن کمیشن نے دالت سے چھٹیوں کے دوران ہی ڈیویزنل بیچ بنا کر اپیل کی سمات کے لیے درخواست کی ہے یعنی انتظار نہ کیا جائے کہ چھٹیاں خاطب ہو جنہا فیلس بیچ بڑھاؤ اور فوراں بڑھاؤ اور فوراں ہی اس کا فیصلہ دے دیں دو لگ لگ درخواستیں دائر کی گئی ہے ایک درخواست پی ٹی ایک انٹرا پارٹی انتہابات اور انتہابی نشان سے متعلق کر دوسری درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ادالت کے فیصلے پر نظر ثانی کے اپیل کی ہے اور ادالت نے ہی اپنے فیصلے میں باہدہ میں یہ لکھا تھا کہ چھٹیوں کے بعد جو پہلا ڈیویزنل بیچ بنے گا اس میں اس کیس پر مزید سمات ہوگی تو یہ ایک آرزی جو ملا تھا وہ ان کے لیے جھٹکہ ہے نوازشب کے کاغذات نامزدگی مرضور ہوگئے یہ کوئی خبر نہیں ہے اور بلاول کے مرضور ہوگئے یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے باقی جو لوگ ہیں جو پشلے کمر میں پیڈیا میں شامل تھے وہ تمام کے تمام کاغذات نامزدگی منظور ہوگئے کسی قابلِ ذکر شخصیت کے کاغذات نامزدگی مسترد ہی نہیں ہوئے اعتراضات ضرور لگے تھے لیکن مسترد نہیں ہوئے تو آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ان ہوا کون آؤٹ ہوا ویسے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس نے سیلیکشن میں حصہ نہیں لیا ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا وہ میں آپ کو کچھ نام بتا جاتا ہوں کہ سیلیکشن سے جو سیانے ہیں نا وہ پہلے ہی نہ سکنے جن کا دل چاہتا ٹکر مارنے کو اپنا سر پڑوانے کو وہ ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں منظور ہوئے ہیں ایک نظر پہ ڈال لیتے ہیں عمران خان صاحب کی کاغذات نامزدگی ہلکہ این اے اکسو بیس لاہور سے مسترد ہو گئے ہیں میاوالی سے بھی مسترد ہو گئے ہیں اس کے علاوہ شاہ و قریشی ان کی ان کے بیٹے زین قریشی ان کی بیٹی مہربانو ان کے تمام کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں شاہ و قریشی چار ہلکوں سے بھی دوار تھے اس کے علاوہ رعاہ آزم خاص سواتی دلفی بخاری حماد ازر قاسم سوری علی امین گنڈاپور شیغ رشید و راشد شفیق ہلکہ پی پی نائنٹی سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دئی گئے عمران خان کے کاغذن ارفان خان وہ بھی کھڑے تھے تو ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے میں ایکچلی وہ لسٹ فائنڈ اٹ کر رہا ہوں جس میں پی ٹی اے کے لوگ شامل ہیں جن کے نام ہے کیونکہ یہ پھر بیچ میں کچھ ایسے نام بھی ہے جو کہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے یہ آگئی لسٹ میرے پاس اس میں اب اس میں جو اور لوگ شامل ہیں ان میں علی محمد خان افتحار علی بشوانی تفیل انجم امیر فرزند آتف خان اس کے علاوہ براسکت کے پہلے مسترد ہو گئے تھے قاسم سوری وہ بھی فارغ ہو گئے تائر اکبال چودی کے بھی فارغ ہو گئے پریدلائی کے بارے میں بھی اطلاع تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی کسی ایک دو جگہ سے وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں خرم لطیق خوصہ انہیں ایک سو بائیس لاہور سے کھڑے تھے ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں عبدالبنجی نیازی وہ بھی تو ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں آپ کو نام گروز یہ سمجھ لیں کہ موٹے موٹے جو جتے بڑے پلیئر تھے کی پریڈلائی وہ سارے فارغ ہو گئے اب جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں وہ بھی ایک اچھی ہاسی تعداد ہے ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ کو میں اپ ڈیٹ کر سکتا کون کون لوگ ہیں جو کہ جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں شباہ شریف این ایک سو تئیس اور این اے دو سو بیالیس لاہور کراچی دونوں سے عبران الاکسہ مرحرف ایک سو سترہ یہ بھی ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے کنے کے اچھی آڑا ملو دے گھر یہ پی ٹی اے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اکمل خان باری این ایک سو سترہ سے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے علی جاز نرڈ ہے یا نیر ہے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے این ایک سو سترہ سے یہ خوش قسمت ہے نواز شیفی این ایک سو ستیس سے منظور ہو گئے مریم نواز لاہور سرگودہ چودین نسان علی صاحب گئے میں ان ہو گئے ہیں ان کے قومی سبائی دوروں منظور ہو گئے ہیں محدوم جوید حاشوی کے بھی منظور ہو گئے ہیں صادق سجرانی منظور اڑی سر منظوری نظر آئے منظور ہو گئے چاہی سے اس کے علاوہ جی ایچ کی حملہ کیس میں گرفتار ملزم عمر تنویر بٹ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں یہ گرفتار ہے مقاعدہ اریسٹ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں یاسمی ناشت کے کاغذات نامزدگی مصرد ہو گئے ہیں بجاش نیازی آزم نیازی یہ ان کے منظور ہو گئے ہیں یہ جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں رانا مشہود سردار عثمان احمد خان بزدار بزدار صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے مبارک ہو ان کو مبارک ہو جو ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں بڑا بولتے ہیں نامزدگی سے نکل گیا خلیل رومان قبر صاحب وہ کل کرتے ہیں فڑے مو عثمان بزدار دا موسم نکوی کی کار کردگی دیکھو فڑے مو کہنے کو جل چاہتا ہے عثمان بزدار صاحب کو تو ان کے لیے خبر یہ ہے تاڑے دوست جو انہوں نے ام اینے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اب انہوں نے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ نہیں مجھے پتا ہے لیکن ان کے ام اینے نہیں وہ پی پی کی ایک سیٹ ہے وہاں سے لڑ رہے ہیں لڑکانہ کہتے ہیں نا تھانے چلو ورہا لڑ کرنا چلو تو وہاں سے براول بٹو فریال تالپور راشت سوبرو جی یو آئی والے سارے تریکن صاحب نے دعویٰ کیا کہ ففٹی نائن پی پی سے امیدوار جمال اللہ صاحب چیمہ کے تنویز کرندہ اور تائید کرندہ کورٹنگ افسر کے دفتر سے باہر گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے اس کے علاوہ امارہ نیازی گرفتار ہوئی ہے اور اس طرح کافی لوگ ہیں جن کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے برج اُلٹ گئے اور ان برج اُلٹنے کے دوران کچھ کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں وہ کہانیاں کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے احساسوں میں پانچ برس کے دوران ستائیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا اچھا نہ صرف ستائیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے نہ ستائیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے بلکہ انہوں نے اپنی جائداد بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام کر دی ہے وہ کسی اور کے یعنی وہ اس سامنے میں ڈیکلیر نہیں ہوتا تو دوہرہ اٹھارہ میں عمران خان کے سامنے کے سامنے کی مالیت تین کروڑ چھاسی لاکھ چھنانوے ہزار پہ تھی اب ان کے سامنے کے سامنے کی مالیت اکتیس کروڑ انسٹھ لاکھ پچاس ہزار پہ سے زائد ہے زمان پارک لاہور کا جو سات کے در آٹھ مرلے کا گھر تھا وہ انہوں نے وراست میں ظاہر کیا زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر چھار کروڑ چھاسی لاکھ روپے سے زائد کے خرچہ ظاہر کیا بنی گالا میں تین سو کنال ارازی بطور توفہ ملنا ظاہر کی گئی ہے بنی گالا کی گھر کی تضیر و رائش انتالی لاکھ کا خرچہ ہے اسلامباد کے علاقے مہرہ نور میں پچاس لاکھ سے مالیت پچاس لاکھ روپے مالیت کی چھے کنال سولہ مرلے ارازی ہے اسلامباد کے شامک پلازہ میں بارہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان ہے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا دو کمروں کا فلیٹ ہے اسلامباد کے پلازے میں مکر میں ان کی ارازی ہے ان کے لئے کوئی گاڑی نہیں ہے تین کروڑ پندرہ لاکھ سے زائد کیش ہے اسلامباد کے مختلف بینکوں میں چھے کروڑ سے زائد رقم ہے دو لاکھ روپے کی چار بکری ہے اس کے علاوہ انہوں نے بوشہ بیمی کے نام پاک پتن اور درپال پر میں چھے سو اٹھانوے کنال اراضی ظاہر کی ہے یہ ہوتی ہے یعنی بنامی بندی طرح کرا دے ہو بوشہ بیمی کا نام بنی گالا میں تین کنال کا گھر بھی عمرانہ کاغذت میں ظاہر کیا گیا ہے تو ای بی آر کو جو نے ٹکلیر کا احساس ہے ان میں ایک سال کے دوران دو ہزار بائیس میں مالیت بڑھ کر بتیس کروڑ سے زائد کی ہو گئی ہے یعنی یہ جو احساسے بڑے ہیں یہ ایک سال میں بڑے ہیں پانچ سال میں نہیں ہے تو مبارک وہ عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی تعلیمی کاملیت جو ہے رہا اس کے اوپر لکھی ہے پرلٹیکل سائنس میں بھی یہ اب وہ جو یوتھی ہے کہتے ہیں نا یہ پروفیسر ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیل لگے ہوئے تھے اور یہ چانسلر رہے ہیں اور یہ فلانے رہے ہیں اور یہ تم آکسفورڈ وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں ان کے لیے عرض ہے کوئی برانی ماننے والی بات نہیں ہے کہ ان کے لیڈر نے اپنے تعلیمی خانے میں یہ لکھا ہے کہ پرلٹیکل سائنس میں انہوں نے بھی یہ کیا ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی کل قابلیت ہے اتھے تھے ڈگری دیلی پہن دی ہے نا وہ زمانی دھو نہیں ہوتا ہے کہ میں آکسفورڈ میں پڑھا آ کے آ ہوں یا برینڈ فورڈ میں میں پی ایچ ڈی کر کے آ ہوں بتائیں بھائی کوئی آپ کے باس ثموت ہے یا نہیں ہے عثمان ڈار کی والدہ اور بھابی انہوں نے بڑا شور مچاہ ہوا تھا عمران کی اہلیہ اور ان کی والدہ رہانہ امتیاز ڈار اور رومہ ڈار کی اہلیہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ تھے خاجہ آصف کو یہ خاجہ کہتی ہے ان کے مقابلے میں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہو گیا ہے ان کے زمیں سوشل سیکیورٹی کے چار لاکھ بارہ ہزار میں واجب الادہ ہے اور ان کے پاس گودھپور کے علاقے میں کنال کنال کے دونوں پلوٹ ہیں لیکن ان دونوں نے پلوٹوں کا ذکر ہی نہیں کیا اب امہ ڈار جو ہے وہ کنالات میں نے کوئی بتایا تھا ان کو ان کی گفتاری کے اطلاع ہے اور ان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ ایک ریٹی بھی دائر کی گئی ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ابھی کنالات پتا ہے کہا ہے اسمارو ڈار بھی نہیں پتا کدھر غائب ہے اور امہ ڈار بھی غائب ہو گیا صداقت نباسی بھی غائب ہے اور کچھ جگہ پہ تو پوری پوری فیملی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے برادی تو پھر نائنٹی پرسنٹ جو پی ٹی آئی سے لیٹڈ لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اب جو لوگ اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے جن کو یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن کیا ہے اور ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے اور جیت گا ہے کہ ہار رہے ہیں انہوں نے کال پیٹے ہونا کہاں نو مئی بنان خان جانے اور ارجنٹ سے اس کی لڑائی ہے وہ جانے انہوں نے اپنا میدانی خالی چھوڑ دیا جن لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اسد عمر کسی جگہ سے نہیں کھڑے والی خان شاہد کانباسی فیصل وارڈا خصور مقتیار کاغذ ہی جمعہ نہیں کرائے عمران اسماعیل علی زہدی علی یوان سب بھاگ گئے انہوں نے کوئی کاغذ جمعہ نہیں کرائے ملائکہ مخاری وہ بھی الیکشن لڑی شیری مزاری انہوں نے شکر ادا کی تھا ہے مان مزاری تب بھیا ہویا سمیرہ ملک اندلی ابباس مسر جمشی چیما بڑا شوق تھا سیاست میں آنے کا چیما ساکو بڑا تنگ کیا بڑا اچھا جمشی چیما بیوی نے اس کو جو انا اشکل دے دے کے اس معاملے میں بنا ہے بڑا اچھا بزنس میں آدمی اور رول گیا بچارہ ان کی فیملی بہت ہی سٹرانگ فیملی وہ بھی میدان چھوڑ گئی فخر امام سردار ریاض احمد خان یوسف طالپور صلیب بھتانی محسن داورد علی وزی نور اللہ قادری جمشی چیما وفتہ اسماعیل انہوں نے کاغذ ہی جوانی کرائے حمجر نیازی چودری شجاعت انہوں نے کہا با سوڑنی الیکشن لڑنا صداقت واسی صاحب وہ اب پڑھائی پی تھیان دے گے اور یہ جو میرے پاس لیسٹ ہے وہ یہ ہے اور اس سے پہلے چھے ماہ میں پچھلے چھے ماہ میں تقریباً دو سو تیس سے زائد سابق ممبران اسمبلی بیالیس فیصل بنتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے یعنی کچھ گئے یہ جو بنی استقام پاکستان پارٹی اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ جہاہرے مسلمی لوگوں نے سپیس نے دی اور پیپل پارٹی میں لوگ جاننے کو تیار نہیں ہے تو اگے تیرے پاگل اچھی ہے بڑے مشکل صورتحال ہوئی ہے ایک جو امپورٹن بات یہ ہے اچھی یہ بات سمجھیں گے کہ میں اس کو کوئی مزاہی انداز میں بات کروں میں اس کو لائٹ مونڈ میں کر رہا ہوں کرنٹ فر بڑا ہیوی سمجھے کیونکہ ہوتا ہے بجائے ماتم کرنے کے اور رونے دھونے کے حالات سب کو بتا کیا ہے اور کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہے نو مئی کی ایسا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میرے بھی پچھلے دنوں لکھا تھا کہ شاید نو مئی کو اپنے پیچھے ڈال دیا اس کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن نہیں سنوافی نہیں ملنی اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہے لیکن ہم کبھی کبھی پسیر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ریاست دے ابھی تک کوئی سخت ایکشن نہیں لیا تو شاید وہ سمجھتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لئے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ سیاسی عمل سے باہر ہو جائے آہ ویسے تو کسی کو سیاسی عمل سے باہر کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر جرم کو دیکھے تو سزا جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے اور اگر سیاست کو دیکھیں اور جمہوریت کو دیکھیں آہ تو پھر یہ الزام بہت بڑا اور یہ سلوک اچھا نہیں ہے تو اس میں موجہ اگیر ترین علیم خان آہ آئی پی بی کا جو لوگ ہیں آہ ان کے خاصی خوشی سب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اور آہ میں نے لیکن کوئی ایسا ایک بندہ ہے نہیں جو کہ میں کہو کر آہ رہ گیا ہے ایک مجھ سے آہ فلو میں میں نے آپ کو بتایا کہ شاید لطیف خوستہ کے کاغذات نامزتگی آہ مصرد ہوئے لیکن اطلاع تھی ہے کہ ان کے کاغذات نامزتگی منظور ہوئے ہیں اب یہ ایک سو بائیس کا کو جھگڑا ہے ان ایک سو بائیس ہے شاید آہ اس میں خورم لطیف خوصہ بھی تھے شاید یہ بھی تھے اببا جی بھی کھڑے سکتے ہیں تو لبے لبا بھی یہ کہ جی مران خان صاحب جو ہے آہ الیکشن مانگ رہے ساں اگلین الیکشن دے تھا اگلین الیکشن میں کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا آہ وہ جو مران خان کے دائیں بھائی لیفٹ اینڈ وکیل کھڑے دینا آہ وہ بھی فارغ ہو گیا نئی پجوتھا صاحب آہ وہ بڑا سیڑا نکلا ہے کیا نامیں آہ مروت وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں آہ وہ گئے ہیں وہاں پہ آہ دبائی سہر کرنے کے لیے جب سے وہ لاہور میں گرفتار ہوئے کبھی آپ نے دیکھا آہ مروت صاحب کو کہیں آہ بڑھ کے مار تو یہ کہتے ہیں وڑ گیا اور ان کو اب سمجھ بھی ہے کہ وڑ گیا کیا ہوتا ہے آہ اس کے علاوہ مسلمی نون نے اپنی پلٹیکل کا پین کا آغاز کر دیا اور اس آغاز میں شباہ شیف صاحب نے خطاب کیا اور بڑی انہوں نے آہ یعنی اٹیکنگ موڈ میں وہ آئے ہیں اور پہلا جلسہ تھا اور اس جلسے میں انہوں نے خاصا لطاڑا ہے اور ان کا ٹارگٹ سیدھا سیدھا پی ٹی آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے دعوت دی تھی آپ کو نواز شیف نے کہا تھا کہ نو میں ہی کرو جا کے فوج کے اوپر حملے کرو ویسے اس اوپر میرا کچھ ٹیک ہے آہ اگلے کسی ریوی لوگ میں کریں گے کہ یہ بھی معاملہ بڑا امپورٹن معاملہ ہے یہ کون سا بریڈ تھا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے اب کاغذات نامددگی مستلت کے جانے کے خلاف تمام امیدوار جائیں گے ٹربونل میں ججی بیٹھے ہیں بڑے کامل کامل ججیوں میں تو آپ کو مطلب محمد ہے تو امید ہے کہ بہت سے لوگ کے کاغذات نامددگی منذور ہو جائے گے اور لیکشن بڑا مزدگا ہوگا دس جنوری اس کی آخری تاریخ ہے آہ باقی آپ جو نام رہ گئے ہیں وہ آپ امیجن کریں تو آگے آپ کو کاتا لگا ہوا ملے گا کروس لگ چکا کہ نو مرسی اور مرسی کیانہ کرسی اب تک لیتنے آپ سے بلکات ہوتی اگلے بھی لوگ بھی اپنا گردن اور اگلے لوگ بہت کھانگی